آپ کا ایک واقعہ ملک بلقیس کے ساتھ پیش آیا سورہ نمل آیت بیس تا پچیس میں ہے آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کیا بات ہے کہ ہدھ ہدھ نظر نہیں آ رہا کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے زباہ کر دالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے کچھ زیادہ دیر نگزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں ایک ایسی خبر لائیا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں اور میں سباہ کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لائیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے شیطان نے ان کے کسے راستے سے ہٹا دیا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ چارتا ہے ہدھد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ یہ اپنی حص کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدھد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے آپ نے ہدھد سے کہا ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں سورہ نمل آیت ستائیس اور اٹھائیس میں ہے سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹا ہے میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دیا ہدھد وہ خط لے کر ملک بلقیس کے محل پہنچا خط اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا خط دیکھ کر ملک بلقیس نے کہا وہ کہنے لگی اے سردارو میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ اس نے کہا اے میرے سردارو تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجود کی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بڑنے والے ہیں آگے آپ کو اختیار ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں بھستے ہیں تو اسے اجار دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو زلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھ لوں گی کہ قاسد کیا جواب لے کر لڑتے ہیں ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے لیکن جب یہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غزبناک ہو گئے پس جب قاسد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے پس تم ہی اپنے توفے سے خوش رہو جا ان کی طرف واپس لوٹ جا ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑھنے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں زلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے قاسد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی ملک بلقیس نے انہیں پیغام بھیجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہیں سلیمان علیہ السلام تک اس کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا اے سردارو تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے ایک ابھی حیکل جن کہنے لگا آپ اپنی مجلس سے اٹھیں اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں یقین مانیئے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگی یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پا دے تخت لانے والے آدمی کے مطالق جو یہ آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا تو مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتابِ الٰہی کا علم تھا اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ پلک جھبکتے وہ تخت لے آیا پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہر نکال دئیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دئیے گئے سورہ نمل آیت بیالیس اور تین تالیس میں ہے پھر جب وہ آگئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرہ بھی تخت ہے اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی رہی تھی یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے اس سے پوچھا کیا تیرہ تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے بہت اچھا اور فساحت سے بھرپور جواب دیا اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی یہاں کیسے آ سکتا تھا نہ اس نے یہ کہا کہ نہ کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا البتہ اس میں قدر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا اسے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا فرش بھی شیشے کا تھا شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا پانی چلتا رہتا تھا آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہ رہا ہے اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا سورہ نم آیت چوالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈیاں کھول دی سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی متی اور فرمابردار بنتی ہوں